موسیقی کی سرزمین سے مشہور و معروف شائر علمدار وفا جناب جواد جعفری صاحب جواد جعفری صاحب نے چار سے زیادہ زبانوں میں کلام کہے ہیں اور مسلسل ماشاءاللہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں پوری دنیا پیغام حسینی کو عام کرنے میں بڑا اہم کردہ آدھا کریں جناب جواد جعفری صاحب اس پرام کا حصہ ہے میں اس پرام میں جناب جواد جعفری صاحب کو خوش حاملیت کہتا ہوں والد مسلام جواد جواد صاحب بہت شکریہ ہے اس پرام میں جوائن کرنے کا تنہائے معصومین میں اور میں اسی پرام میں ان کے فرزندگان ہیں ہمیں ساتھ بہترین شاہ علی بیت جناب افراد جعفری صاحب اور بہترین منقبت خان جناب فوال جعفری صاحب اس پرام کا حصہ ہیں آج اس پرام میں یہ تینوں اہم شخصیات جو کہ سرزمین سندھ لال شعباز کلندر کی سرزمین سے ہیں وہ ہمیں ساتھ موجود ہیں اور بہترین کلام ماشاءاللہ پھڑتنے والے لکھنے والے موجود ہیں اور میں یہاں پر آغاز بہترین شاہر علمدار وفا جناب جواد جعفری صاحب سے کرنا چاہوں آغاز جواد جعف صاحب آپ نے جیسے کہ میں نے انٹروم میں کہا کہ چار زبانوں میں آپ نے کلام کہیں تو اس میں کون کون سی زبانیں ایسی شامل ہیں جس پر آپ نے کلام کہیں اور ماشاءاللہ اس کے بارے میں ٹرچے آگئی دیتیجئے جی جی بالکل میں نے تقریباً چار زبانوں میں کلام کہا ہے اور ان میں سندھی زبان ہے جو ہماری مادری زبان ہے اور اس کے علاوہ اردو میں جو ہماری کون زبان ہے اس کے علاوہ شرائکی میں اور پنجابی میں نوہے بھی کہیں منقبتے میں سبحان اللہ آج ماشاءاللہ سے آپ تینوں شخصیات ہمارے سے موجود ہیں تو آغاز کلام کا آپ سے کرتے ہیں اور سوالات میں نے آپ سے ماشاءاللہ اس پرگام کے اندر پوچھتے ہیں جو کہ ہمارے مومنین جاننا چاہتے ہیں آپ کے حوالے سے کیونکہ آپ سندھ میں جو ہے لڑکانک کے رہائشی ہیں تو دنیا بھر میں لیکن آپ کا پیغام تو دنیا بھر میں دنیا کونے کونے موجود ہے بہت سارے لوگ بہت سارے سوال پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ کوئی آئیس پرگام کا آغاز ہے آپ نے کچھ کلام سے آغاز کر دیں کہ اس کے بعد مزید سوالات میں آپ سے کریں بلکل میں شروع میں ایک کتاب کی نظر کروں گا جو کہ جب ہم زبانی پہ گئے پہلی مرتبہ تو نجف میں جب اتریں گاڑی سے تو سامنے مولا کا روزہ تھا تو دل بھک نہیں رہا تھا تو سامان اتر رہا تھا ہم گوہ کے روزے کی طرف چل دیئے تو وہ راستے میں جاتے ہوئے بس مولوکوں نے چار مصر اتاب کیا آپ کی نظر کرتا ہوں تمام ناظرین کی بسم اللہ کہ دیکھا تو ہم قدم تھا ملائک کا کاروہ دیکھا تو ہم قدم تھا ملائک کا کاروہ شاہ نجف کے در کی غلامی کے واسطے قدموں کی چاپ سن کے جو پیچھے نگاہ کی کعبہ بھی آ رہا تھا سلامی کے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ اور ایک قطع جو ہے وہ جس حوالے سے میری پہچان ہے کہ شاعر علمدار وفا تو اسی حوالے سے مولا بگو اس کے حوالے سے کتاب کی نظر کروں گا کہ علم جس کی وفا کا آج بھی اکاس بنتا ہے علم جس کی وفا کا آج بھی اکاس بنتا ہے وہ جس کا نام ہی ٹوٹے دلوں کی آس بنتا ہے یقین چاہر دا ماسون کا جب نور یق جا ہو تو پھر کمرے بنی حاشم سخی ابباس بنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے جناب جو جب اور ایک ملکہ کچھ شیر آپ کی نظر کرتے ہیں یہ بھی مولا ابباس سرکار کے حوالے سے ہے آپ بسم اللہ کہ گھر میں حیدر کے خدا نے ہے اتارا غازی ہاں گھر میں حیدر کے خدا نے ہے اتارا غازی آس شبیر کی زینب کا سہارا غازی بولی زینب بولی زینب رخِ انور کی تلاوت کر کے بولی زینب رخِ انور کی تلاوت کر کے تو تو قرآن وفاؤں کا ہے سارا غازی سبحان اللہ وہ کبھی وہ کبھی خلق کے محتاج نہیں ہو سکتے وہ کبھی خلق محتاج نہیں ہو سکتے جن بھی ہاتھوں نے علم تیرا سوارا غازی سبحان اللہ ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے میرے ہونٹ وفا چونتی ہے ایسا لگتا ہے میرے ہونٹ وفا چونتی ہے نام جب ہونٹوں پہ آتا ہے تمہارا غازی دستگیری کے لیے دستگیری کے لیے جو بھی صدا دیتے ہیں دستگیری کے لیے جو بھی صدا دیتے ہیں ان کو دیتا ہے بھار میں بھی کنارہ کنارہ غازی سبحان اللہ جنگ خیبر کا سما ہوتا جنگ خیبر کا سما ہوتا سرے کربو بھلا کجھ کو شبیر کا ملکا جو اشارہ غازی سبحان اللہ کردے مجھ پے بھی کرم کردے مجھ پے بھی کرم چاند بنی حاشم کے کردو مجھ پے بھی کرم چاند بنی حاشم کے میری قسمت کا بھی چمکا دو ستارہ غازی سبحان اللہ اور مولا مولا جنت کا یہ جواد نہیں ہے طالب مولا جنت کا یہ جواد نہیں ہے طالب اپنے روزے کا عطا کر دو نظارہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی تین کلام اور جیسے کہ میں نے کہا کہ فرزندگان میں موجود ہیں جواد جعفر صاحب کے فرزندگان ہیں افراس جعفری صاحب اپنا جعفری صاحب بھی بہتین شاعر ہیں اور ان کے کلام بھی بہت زیادہ سنے گئے میں اس سے پوچھتا ہوں اپراس آپ نے کتنی زبانوں میں کلام کہے اب تک اور کیا سنائیں گے آج آج نام شاہ جی دو زبانوں میں ہی کہیں ابھی تو فلال سندھی میں اور اردو میں اور ابھی کبھار جو ہے وہ سرائی کی میں بھی کوشش کر لیتے لیکن باقاعدہ بھی ہوا نہیں ہو بیران نات کے چند اشار آپ کی بسم اللہ مطلع ہے کہ کیسے نات کیسے کہے انسان شہے والا کی نات کیسے کہے انسان شہے والا کی خود سنا کرتا ہے رحمان شہے والا کی اور کس کی قسمت کو بھلا راس ہے ایسا بچپن کس کی قسمت کو بھلا راس ہے ایسا بچپن تربیت کرتے ہیں عمران شہے والا کی کوئی ایسے بھی دے جھاڑو کے درے اقدس پر کوئی ایسے بھی دے جھاڑو کے درے اقدس پر رات بھر دیتا تھا سلمان شہے والا کی اور بالخصوص یہ شیر تمام ناظرین کی نظر آپ کی نظر فاطمہ زہرہ کا دروازہ جلا کر کی ہے تو نے توہین مسلمان شہے والا کی اور مٹ گئے تحمت حزیان لگانے والے مٹ گئے تحمت حزیان لگانے والے محفلیں جاری ہیں حران شہے والا کی محفلیں جاری ہیں حران شہے والا کی اور کہہ رہی ہے یہ مسلمانوں حدیث نبوی کہہ رہی ہے یہ مسلمانوں حدیث نبوی ہے حسین ابن علی جان شہے والا کی ہے حسین ابن علی جان شہے والا کی مقتے کا بند کہ تُو نے افراز اراداتو کیا ہے لیکن تُو نے افراز اراداتو کیا ہے لیکن ناد کب ہوتی ہے آسان شہے والا کی شہے والا کی ناد کیسے کہے انسان شہے والا کی خود سنہ کرتا ہے رحمان شہے والا کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بیتن کلام ہم نے سنا جناب افراز جعفری جو کہ فرزن ہے شایر العمدار وفا جناب جواز جعفری ہم ان کا کلام سنا اور جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دو زبانوں میں کلام کا میں سمجھتا ہوں کہ مزید جو زبانیں اس میں بھی یہ کلام کہیں گی کیونکہ اللہ رب کریم سے میں دعا گو ہوں بلکہ پوری ہماری قوم دعا گو ہے پربدگار علم جناب جواز جعفری صاحب اسے تو سلام کی مجھتا فرمائے ان کا سائے آپ کے سروع پر قائم رکھیں اور یہ زبانیں یہ عطائیں ہیں یہ روٹی رہیں گے انشاءاللہ اور بہتر سے بہتر آپ لکھتے رہیں گے اور ماشاء اللہ بھی بہترین کلام آپ نے پھڑا مجھے بہت پھوچھ نہیں کہ آج آپ تین انوشبت کے حصہ ہیں اب میں فواد جعفری صاحب کی طرف جاؤں گا فواد جعفری صاحب کی طرف جاؤں گا فواد جعفری صاحب کیا سنائیں سنیں گے آپ اور کس کا کلام ہے جواز جعفری صاحب کا یا افراد کا کس کا کلام سنیں گے آپ بہترین کلام ہنکمت مولا حسین صاحب شاہر کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ اللہ ہم سلے اللہ محمد و آول محمد و جل فضل آول محمد علی علی ہو نہاں وہ نگر حسین کا ہے علی علی ہو جہاں وہ نگر حسین کا ہے علی علی ہو جہاں وہ نگر حسین کا ہے جو ہے علی کا علی کے پیسر حسین کا ہے علی علی ہو جہاں علی ہوں لائنوں میں اس پورا کم کیا آپ کی لاتا ہوں لائنوں میں اس پورا کم کی لاتا ہے جو نگاہوں میں آگئے آنسو یہ میں وجہ جو نگاہوں میں آگئے آنسو میرے خیالوں سے قائد گرزر حسین کا ہے میرے خیال سے شاید گرزر حسین کا ہے قسم حسین کی عباس ہے علی کا قسم حسین کا ہے قسم حسین کا ہے سبحان اللہ قسم حسین کا ہے 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 اور ٹوٹل جو کلام لکھے آپ نے وہ کتنے کلام اب تک لکھ لیا ہوں کیونکہ میں تو بہت لمبے عرصے سے آپ کی کلام سننا ہوں ماشاءاللہ سے اور میں نے خود آپ کی کلام ماشاءاللہ پڑھے ہیں تو کتنے عرصہ ہو گیا آپ کو کلام لکھتے ہوئے اور کتنے کلام اب تک آپ لکھ چکے ہیں جی جی یہ تقریباً اس قسم کے زمانے سے ہی لکھ رہے ہیں تو تقریباً ٹوٹس پینتس سال ہو گئے ہیں لکھتے ہوئے اب یہ انتازہ سکتے ہیں کہ کتنے کلام ہیں میرے خیال میں تو ہزاروں میں ہو جائیں گے کلام لکھے ہوئے اور اب میرا جو ہے وہ زیادہ زور اسی پہ ہے کہ جلد از جلد کتابی صورت میں جتنے ہیں زیادہ مجموعے آ سکیں آجائیں اپنی زندگی میں ہی انشاءاللہ ان پہ کام ہو رہا ہے تو یہ الگ الگ سندھی منقبتوں کا اور پنجائی اور پنجائی پر پنجائی صرائی کی نوحوں کے یہ سب الگ الگ کتابیں آئیں گے انشاءاللہ بہنچا ماشاءاللہ یہ تو کافی ساری کتابیں آئیں گے اگر سندھی کی الگ ہوگی اور جو ہے پنجائی کی الگ اور اردنوں کی الگ جی جی بلکل انشاءاللہ اس پر کام ہو رہا ہے اور جلدی انشاءاللہ یہ ہے کہ کم سال میں ایک سے دو کتابیں ہر سال آ جائے تو اپنی ذمہ جتنا کام ہو جائے موجود ہے جی جی تقریباً لکھا ہے آپ کو بتائیں کہ پہلے جو کلام آتے تھے موجود ہے لیکن اب ان میں ذکر کروان ہے وہ کلام جو ہے کیونکہ وہ سرمایہ ہے بہت کلام ہے جو ایک اور یہ ہے جی بلکل آپ نے صحیح کہا میں ایک اور کلام آپ سے جاننا چاہوں گا سننا چاہوں گا تمام اومنین سننا چاہیں گے تو کچھ اور کلام آپ پیش کرنا چاہیں چلے میں ایک پنجابی اور سرائے کی زرہ مکس ہے یہ منک بتا آپ کی نظر کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہ سرکار اینی جیڑا آیا این آوڑا ہے سرکار اینی جیڑا آیا این آوڑا ہے سرکار محمد دے فرمان کو لوں پچھلے سرکار اینی جیڑا آیا این آوڑا ہے سرکار اینی جیڑا آیا این آوڑا ہے سرکار اینی جیڑا آیا این آوڑا ہے سرکار اینی جیڑا آیا اینی آوڑا ہے سرکار اینی جیڑا آیا اینی آوڑا ہے شیریں یزدان علی احمد دی جان علی السلام دی شان علی حق دی پہچان علی ناتق قرآن علی کل ایمان علی حیدر دے فضائل دا زاکر زمان آئے سرکار علی جیڑا آیا این آنا آئے خمتہ کے گوا لوکوں سفین اہد خیبر حیدر دی شجاعت دے آنکھ ذرا منظر دو لخت ہویا مرحب کار ہویا انتر جیڑا سامنے آ جاوے تو ماریا جاونا آئے سرکار علی جیڑا آیا این آنا آئے بستان تے ملنگ آدھا اے پاک عقید آئے رندہ تے ونیا دھا اے ورد وظیف آئے سو رب دی ہی آدھا اے خاص طریقہ آئے اساناد علی پڑھ کے مجھ کے تمہوں بھگاونا آئے سرکار علی جیڑا آیا این آنا آئے دل میرا ہویا کعبہ گھر شیر جلید آئے دل میرا ہویا کعبہ گھر شیر جلید آئے رب جانے نبی جانے کیا شان علی آئے اے سوچ کے اج لکھیا جواب کسید آئے حیدر دی سنا لکھ کے اسا جنت جانا آئے سرکار علی جیڑا آیا این آنا آئے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے جوا جلید صاحب ماشاءاللہ ظاہر 35 سال آپ کو ہو گیا اور چار زبانوں پر ماشاءاللہ بیتین کلام آپ نے بہت ظاہر لوگ ہو دیا لیکن میں جاننا چاہوں گا اس حالے سے کیونکہ آپ جس سرزمین سے بولار شہباز خلندر کے سرزمین ہیں اس سرزمین میں بہت بڑے بڑے ولی موجود ہیں مطلب ان کی مزارات موجود ہیں تو بہت سے فوق جو ہمارے گلوکار ہیں انہوں نے بھی کلام پڑھے آپ کے خاص طور پر آبدہ پروین نے بہترین نادے لی کے حوالے سے جو آپ نے کلام نے لکھے دیا نادے لی کی فضلیت کے بارے میں جو کلام لکھے دیا بہترین کلام آپ نے لکھے دیا تو میں جاننا چاہوں گا کتنے کون کون سے ایسے فوق جو ہے فنکار ہیں جنہوں نے آپ کی کلام پڑھیں جو ولیوں کے حوالے سے تقریباً جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ آبدہ جی نے کلام پڑھے ہیں جو ولیوں کے حوالے سے اور سنم ماروی نے پڑھے ہیں کلام اور ہمیرہ چنہ نے پڑھے ہیں اور ان کے علاوہ حسن صادق صاحب نے پڑھے کلام جو اس حوالے سے ہیں اور ہمارے سندھ کے جتنے بھی فوکس ہیں سندھ کے اور جو سندھ گمبان میں مطلب پڑھتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں ان تقریباً سب نے کلام پڑھا ہے اور تمام اولیہ کرام کے حوالے سے کلندر سرکار کے اور شاہل عطیم سرکار کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے اب جب تک سانس جاری ہے انشاءاللہ یہی سلسلہ رہا ہے جی میں یہی حوالے دیکھ میں جی دیکھ میں سندھی من کا بت آپ کے حوالے کروں سندھی من کا بسم اللہ بسم اللہ اگلا سوال کو بسم اللہ مولا بسم اللہ 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 کعبے کیا دیدار ہے درجہ اور مکہ ہے کہ سخیہ ہے علیہ جو در سخیہ ہے علیہ جو در بڑے جواد آنو کر سخیہ ہے علیہ جو در بڑے جواد آنو کر گھرو خیرات چھوکیں کھانسا پینار ہے درجہ کھلی قسمت کھلی کیا دیدار ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ کیا کہنے جناب شایر علمدار وفا جناب جواد آنو شایر صاحب میرے تھا موجود ہے جواد آنو جواد آنو شایر صاحب میں جانا جانا ہوں کہ جب آپ نے ماشاءاللہ دھلتی کے حوالے سے لازش حباز کلندر دھلتی پہ آپ نے کلام مبالیات کے اوپر لکھے جو آپ نے کلام لکھے آج جب ان مزارات پہ جاتے ہیں اور ہر طرف آپ ہی یہ کلام سنائی دے رہے ہوتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ بس بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ انہوں کے ان کی کرم نوازی ہے یہ انہوں کی دین ہے اور انہوں کی وجہ سے اتنی عزت ملتی ہے دیکھیں دولت جو ہے صورت یہ اپنی گائے لیکن جو دلی اور جو تلبی ملتی ہے جو ستا ہے ان کے کلام لکھنے سے اور پھر جو جس عقیدت سے لوگ آپ سے ملتے ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس سے بڑی دولت کوئی ہو نہیں سکتا تو یہ کچھ نصیبی ہے ہماری کہ مالکوں نے ہمیں اس ڈوٹی پہ لگایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے تو میں یہاں پہ بتا دیں تمہوں کہ جناب دلاللہ جو جناب نے ہترین کلام جو جلال شعباز کلندر کے حوالے سے لکھے سچا سرمست کے حوالے سے لکھے مولیہ ہمارے اولینوں کے حلوظ لکھے چیزم سبحان اللہ سبحان اللہ دلاللہ جناب میں تلبیزت کے منعاتی مالکوں جب ہمارے اور میں کام grapple ہے تمہارے رہنے میں which ia میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی آپ نے بہت بہت اچھا کلام آپ نے سنائیں گے میں دوسرا جنابے زینب کی حوالے سے کرنا چاہوں گا بطلائے گھنجتا رہے کعبے سے یہ نعرہ زینب گھنجتا رہتا ہے کعبے سے یہ نعرہ زینب دین اسلام پہ احسان ہے تمہارا زینب دین اسلام پہ احسان ہے تمہارا زینب انبیاء نے بھی جو مشکل میں پکارا زینب انبیاء نے بھی جو مشکل میں پکارا زینب گئی مثلِ علی ان کا سہارا زینب بن گئی مثلِ علی ان کا سہارا زینب تخت دولت کے پجاری کا اُلٹ کر تُو نے تخت دولت کے پجاری کا اُلٹ کر تُو نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے خسارا زینب تخت دولت کے پجاری کا اُلٹ کر تُو نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے خسارا زینب اور وہ جو مقتل میں لیے آئی تھی تلوار و تبر تُو نے خطبات سے اس فوت کو مارا زینب اور ایسا سناٹہ ہوا جم گئے لمحوں کے قدم کافلہ شام میں پہنچا جو تمہارا زینب اور پہلی شعبان کو آنکھوں سے بہا کر آنسو شاہ جی محسوس کریے گا شیر پہلی شعبان کو سے بہا کر آنسو صدقہ زہرہ نے اُتارا ہے تمہارا زینب صدقہ زہرہ نے اُتارا ہے تمہارا زینب پردائے غیب کے شبیر کو دیں ازنِ زہور پردائے غیب کے شبیر کو دیں ازنِ زہور اب نہیں ہوتا گھڑی بھر بھی گزارا زینب اب نہیں ہوتا گھڑی بھر بھی گزارا زینب جانتا کون تھا افراز کو دنیا میں بھلا تیری مدھت نے میرا نام اُبھارا زینب تیری مدھت نے میرا نام اُبھارا زینب گونچتا رہتا ہے کعبے سے یہ نعرہ زینب دینِ اسلام پہ ایسا ہے تمہارا زینب سبحان اللہ کیا کہنے جناب افراز جعفری صاحب کے بہتین شاعر اور بہتین شاعری ماشاء اللہ کر رہے ہیں اور پرزند ہیں جناب شاعر علمدار وفا جناب جواب جعفری صاحب کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد جعفری صاحب جو کہ ان کے فرزند ہیں دیتین منقل تھا ہم نے ان سے منقل بھی سنی دوسری منقل بھی ان سے ہم سنیں گے اس سے پہلے میں اتبا پھر ان سے جیسی کنیکٹ ہوتے ہیں ان سے پہلات بات ہوگی تو میں جناب جواب جعفری صاحب کی طرف جاؤں گا جانا جاؤں گا جواب جاو اس وقت آپ کا کلام ایک جو ہے جو ہے پوری دنیا میں شہرت کی بلندیوں پہ ہے جو کہ پڑھا ہے علی شناور اور علی جی نے کلام ظاہر اب آپ نے لکھا جناب صفی ریاضہ جو نظیم رضا صرف صرف کے فرزند کا پڑھا ہوا کلام پوری دنیا میں بڑی شہرت حاصل کر رہا ہے یہ نہیں طور پر آپ کو آپ اس سے اس کلام کے حوالے سے نعرہ علیدہ جو آپ نے لکھا اس کلام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے جی یہ کلام ہوا مجھ سے اور اصل میں یہ ایک سار پہلے آنا تھا لیکن وڈ کے حوالے سے جو لاسٹیئر ہوا سلسلہ تو سارا ہی سلسلہ رک گیا تھا اس وجہ سے لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے تو میرے خیر میں اس کا یہی وقت آنے کا اور جس طرح سے پذیرائی اس کلام کے حوالے سے ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم لوگوں کے نصیبوں میں یہ بات آتی ہے لیکن تو بھی وہی کہوں گا کہ یہ سارا اسی ذکر کا ہے اور یہ اسی ذکر کے توسط سے یہ جو بھی لوگ محبت کر رہے ہیں یا جتنے لوگ تعریف کرتے ہیں یہ سارا اسی ذکر کا کمال ہے ہمارا کوئی کمال نہیں کیونکہ یہ انہی کے اذن سے جب وہ عمر ہوتا ہے ان کی طرف سے تو بندہ لکھتا ہے وہی لفظ دیکھتے ہیں اور پھر وہی عزتیں بھی عطا کرتے ہیں حالانکہ اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ سب انہی کی دین ہے وہی دیتے ہیں وہی لکھواتے ہیں اور یہ ہمارے خوشنے سے بھی ہے کہ جس میں ہمارا حصہ نہیں اس بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے اور اس کے حوالے سے بھی ہمیں لوگ اچھا کہہ رہے ہیں اور ہم سے محبت کر رہے ہیں تو یہ سارا اسی ذکر کا کمال ہے ہمارا کوئی نہیں کیا کہنے سبحان اللہ میں فواد جعفری آپ سے ایک دفعہ پھر کرام سننا چاہوں گا میں چاہوں گا آپ کا مپیش کنے پر محمد والی محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم صلی اللہم بسم اللہ 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 اللہ بسم 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 اللہ اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ right ش ребята ان اللہ بسم اللہ 2 تھے وہ سندھ کے عیدی زبان کے قادر القلام شاعر تھے اور ان کا نام تھا خان صاحب نواز علی نیاز جعفری ہے تو ان کے درسی درسی کتابوں میں بھی ان کی کافی پویٹری موجود ہے اور ایم اے اور بی اے اور ایم اے کے سیلیبس میں بھی ان کی پویٹری شامل ہے تو جزر گئے تھے تو میری امی جان کو خواب میں آئے تھے تو میری امی جان بتا رہی تھی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے فلاں بیٹے کو یہ دیا فلاں بیٹے کو یہ فلاں بیٹی کو یہ تو مجھے کیا دیا انہوں نے کیا کیا کہ وہ بتا رہے ہیں انہیں اپنی پوشاک اتار کے مجھے دی کہ میں تمہیں اپنا آپ دیے جا رہا ہاں 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 یہ جب میں پیدا ہوا پھر یہ اب ہو سکتا ہے وہ ایک محروسی سلسلہ بھی ہو تو اسی حوالے سے اب جو ہے یہ میرے بعد اب یہ میرے بیٹے بھی جو ہیں یہ اسی مولا کے ذکر سے منصوب ہیں اور میری دعا ہے کہ جب ان کی اولادیں ہوں تو وہ بھی اسی سلسلے سے جلی رہے ہیں تو یہ بہت خوشی ہوتی ہے آج کے دور میں آپ کو بتائے کہ کتنا پرا شوق دور ہے اور دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا اور کتنی نیگیٹیو باتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں تو ایسے معاشرے میں رہ کر جو انسان جو ہے وہ ذکر محمد والے محمد سے منصوب رہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے کیا نعمت ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی کیا مالکوں کے عطا ہو سکتی ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے میں یہاں پہ آخری سوال یہ جاننا چاہوں گا کہ افراز آپ کے ساتھ بیٹھیں افراز ظاہر ہے شائری کے حوالے سے ننکبت مارشلائن نے سنائی اپنی لکھی ہوئی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں افراز کی شائری کو کہ افراز جو ہے کہاں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس وقت افراز کی ابتدائی بہت اچھی ہے اس نے پڑھا اور سنا بہت اچھے لوگوں کو ہے تو اس وجہ سے اس کا مزاج جو ہے نا وہ سنو سے اس کا لیول جو ہے وہ کافی اوپر ہے تو اس کے لکھنے کا انداز بھی جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور اوپر ہے اور تقریباً بہت کم اس کی پویٹری ہے جو یہ اللہ کے لیے دیتے تو ہیں لیکن بہت کم اصلاح ہوتی ہے مالکوں کا ان کو اوپر بڑا کرم ہے کہ یہ انہوں نے جو لکھنا شروع کیا تو وزن میں اور بہر کے حوالے سے بلکل ان کی ٹھیک تھاک پویٹری اور آج انہوں نے سنائی بھی آپ نے اور ناظرین نے سنی بھی تو مستفیض بھی ہوا ہوں گے اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی کریں اور ناظرین بھی کریں کہ یہ مولا ان کی مشکے سخن جو ہے اس پہ اور اس میں رنگ لگے انہیں اور یہ اسی سلسلے سے جڑے رہے اور ہمارے سرزمین کے اولیاء اکرام ان کے سروں پہ برقرار رہے ہمیشہ اور یہاں پہ میں ظاہر یہی کہنا چاہوں گا اس سوالے سے کہ آپ نے بہترین ماشاءاللہ اپنے فرزندگان کی تربیت کی یہی وجہ ہے کہ یہ تمام کے تمام مستقل ہوگا ہے آپ کے اس مشن میں جو سینی مشن ہے جو دنیا بھر میں آپ عام کر رہے ہیں دنیا بھر میں جو بیغام دے رہے ہیں اللہ ربی کریم میری دعا ہے کہ پروردگار علم آپ کا سہیہ ان کے سروں پہ قائم رکھیں تو پروردگار علم آپ کو پروردگار علم اتا فرمائے اور ہمیشہ یہ تھی طرح بہترین انداز میں لکھتے رہیں اور آپ کی رہنمائی میں چلتے رہیں آپ کو اللہ ربی کریم طول طویل عمر اتا فرمائیں کہ آپ مزید بہترین انداز میں یہ خدمت جائے کہ میں آپ بہت شکریہ جناب جواز جعفری صاحب جو کے لال شہباز کلندر کی سرزمین سے بہترین شورت حاصل کی پوری دنیا میں ان کے کلام سنے جاتے ہیں بہترین پڑھنے والے انہیں پڑھتے ہیں اور ان کے بیٹے ان کے فرزن جناب افراس جعفری صاحب اور فواز جعفری صاحب کو سنا اور ہمائی دعا بھی یہی کہ اللہ ربی کریم جناب جواز جعفری صاحب کو جو ہے شیط و سلامتے دے اور ان کا سائے ان کے سرو پہ ہم سب کے سرو پہ قائم و دائم رکھیں اور اس دعا کے ساتھ جو پرودگار علم جو اس دنیا سے رخصد ہوئے انہیں اپنے جوہر رحمت میں جاکہ دعا فرمائے اور جو علیل ہیں انہیں جل سے جل سے دعا بھی عطا فرمائے اگلے پرام تک لیجات دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی